ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی جس نے عورتوں کے بال کٹوانے نہ کٹوانے کے تعلق سے اس کے اندر احکام یہ ہے کہ اگر بال کٹوانے سے مراد اس قسم کے بال کٹوانا ہے کہ جیسے اکثر خاتون کے بالوں میں جو گروتھ رک جاتی ہے ان کے بڑھنا ایک متعین وقت پہ آکے رک جاتا ہے تو اس میں بالوں کی جو نوک وغیرہ نکل جاتی ہیں جس کے دو مو کے بال جس کو کہتے ہیں اگر وہ باریک باریک کنارے کٹوانا مراد ہے کہ جس سے بالوں کی گروتھ آگے بڑھ سکے یعنی بال بڑھ سکے تو اس قسم کے بال جو دکھنے میں تھوڑے برے لگتے ہیں اس کو باریک باریک کٹنا اور کٹوانا نوکوں سے وہ جائز ہے کہ بالوں کی گروتھ کو بڑھانے کے یہاں مقصود ہوتا ہے کسی قسم کا فیشن یا کسی مردوں سے یہاں پہ مشابہت نہیں ہوتی ہے تو اس بالوں کا کٹنا ہے یعنی خود اگر کٹ سکے تو ٹھیک اور کٹوانا کسی دوسرے سے یعنی عورت سے یا پھر کسی محرم سے جیسے شوہر وغیرہ سے کٹوانے میں یا کوئی چھوٹا بھائی ہے یا ایسا کوئی کٹنے والا ہو جو محرم ہو تو اس قسم سے کٹوانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کٹوانے سے یہ کٹوانا مراد ہے کہ جیسے اکثر کٹنگ مردوں سے مشابہت کی ہوتی ہے یعنی شوٹ بال کر لیتے ہیں یا لٹے وغیرہ کٹوانا تو اس قسم کے بالوں کا کٹنا اور کٹوانا دونوں حرام ہے اور یہ مردوں سے مشابہت ہے اور آج کل یہ گھر میں چھوٹی بچیوں کے تعلق سے زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی کٹنگ اکثر کروا دی جاتے ہیں یعنی بچے کو چھوٹا سمجھ کے کہ ابھی لڑکی آٹھ نو سال کی ہوتی ہے تو اس اعتبار سے اس کی کٹنگ مردانہ کروا دی جاتی ہے چھوٹے چھوٹے بال کروا دی جاتے ہیں تو اس قسم سے کٹنگ کا کرنا اور کروانا ہی دونوں ناجائز ہیں اور اس میں اگر بچہ نبالغ ہے تو جس نے بال یہ کٹوائی ہے جو اس پر راضی ہے جس نے اجازت دی وہ گناہگار ہوگا اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ مان لیجیے عورت نے اس بالوں کو بچی کے کٹوائیا اور یہ معاملہ شوہر کی موجودگی میں ہوا اور اس پر شوہر روکنے پر قادر تھا اور اس نے بھی اگر مانا نہیں کیا یہ بھی اس کٹنگ سے راضی ہے کہ اکثر ماں باب دونے بڑا خوش ہوتے ہیں ویسٹرن کلچر دیکھ کر جب بچے اسے اپناتے ہیں تو یہ دونوں سے راضی ہیں تو دونوں ہی گناہگار ہوں گے تو اس لئے بالوں کی کٹنگ سے مراد وہی کٹنگ ہے جو نیچے سے بالوں کے کنارے کٹے جائیں گے تو اس صورت میں اتنی اجازت ہے اب اس میں ایک بات غور طلب یہ بھی ہے کہ جو بال وہ نیچے سے کٹے جائیں گے ان بالوں کو بھی کولے میں یا عام ڈسٹ وین میں اس طرح سے نہیں پھیکا جائے گا بلکہ ان بالوں کو بھی یا تو دفنایا جائے یا تو بہایا جائے بہانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی آس پاس ایسا بہتا پانی ہوگی جس کے اندر بال وہ چلے جائے تو کسی چیز میں کاغذ وغیرہ میں لپیٹ کر اس کو اس طرح ڈالا جائے ورنہ یہ کہ غیر مردوں کے سامنے اس بالوں کا آنا جو ہے شریعت میں منا ہے لیکن عموماً ہوتا یہی ہے کہ ہروں کے اندر کنگا کرنے کے تعلق سے کہ اسلامی بہنیں کنگا کرنے کے بعد جو بچے وے کنگے کے بال ہوتے ہیں اس کو نکال کے اسی طرح کوڑے ڈسٹ وین کے عام سڑک کے اوپر کوڑے پر ڈال دیتی ہیں جس سے نظر پڑتی ہے اور ہے یہ بھی گناہ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے جو اسلامی محول میں یا مدنی محول میں اسلامی بہن ہے غالباً وہ اس کا احتیاط کرتے ہوں گی کہ کنگے سے کارے گئے بال اور اس میں جو بال ٹوٹ کے نکلیں گے عورت کا وہ بال بھی غیر مرد کے سامنے دکھانا نہ جائزے یعنی جسم کا وہ آزہ جس کا پردہ ہے جب وہ جسم سے جدہ ہو جائے اس کے باوجود بھی اس چیز کا پردہ رہتا ہے تو اسی طرح عورت کا بالوں کا پردہ ہے جب یہ بال سر سے جدہ ہو جائیں گے کنگا کرتے وگے کسی صورت تو بھی ان کا مردوں سے پردہ رہے گا تو اس کو ایسی جنگہ ڈالنا کہ جس پہ آدمی کی نظر پڑے یہ بھی جائز نہیں ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ کنگا کرنے کے بعد اس بالوں کو جو ہے لپیٹ کر کسی ایک پولوثین وغیرہ میں یا کاغذ کے کسی لفافے میں رکھ لیں اور اسی طرح جمع کرتے رہیں مہینے چار مہینے چھے مہینے میں جب ان کا موقع پڑے اس کو کہیں دفنا دیں یا پھر پانی وغیرہ میں بہا دیں یہ صورت ہو سکتی ہے اس سے روز ڈیلی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا کہ بعض یہ اجر پیش کرتی ہیں کہ روز ڈیلی گنگا کر کے اس کو کہاں دفنانے جائیں تو اپنے پاس جمع کر لیں کسی پنی میں کوئی اتنے زیادہ نہیں ہوتے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس کو جمع کرتے چار چھے مہینے میں ایک ہٹا آپ اس کو انجام تک پہنچا سکتی ہیں کہ چاہیں دفنوا دیں کسی کے ہاتھ یا پھر اس کو پانی وغیرہ میں بہا دیں مگر اس طرح سڑک پہ پھیک دینا کڑے میں پھیک دینا یہ جائز نہیں ہے پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا